ہلو فرنس ویلکو ٹو ہا چینل کشنہ کی آرٹ کی دنیا تو فرنس جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کرسماس آری ہے جو کہ 25 دسمبر کو ہے اور فرنس کرسماس میں ہم کرسماس ٹری کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں تو فرنس میں نے آپ کو اپنی پچھلی کچھ ویڈیو میں الگ الگ دو کرسماس ٹری بنا لے سکھایا تھا اس میں سے ایک یہ والا کرسماس ٹری ہے جو آپ گھر میں اچھے سے بنا کر سجا سکتے ہیں اور دوسرا کرسماس ٹری یہ والا کرسماس ٹری ہے جو کہ آپ گھر میں ایزی لی بنا سکتے ہو تو فرنس آج میں اپنی ویڈیو میں آپ کو تیسری کرسماس ٹری بنانا سکھانے والا ہوں پیپر سہی تو آپ کو جو کرسماس ٹری ایزی اور اچھا لگے آپ وہ ہی بنائیے اور یہ دونوں کرسماس ٹری کی لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دے رکھے آپ ڈسکرپشن کی بلو لنک پر کلک کریے اور وہ ویڈیو جا کر دیکھ لیجئے تو چلیے میں آپ کو اپنی آج کی ویڈیو میں تیسری کرسماس ٹری بھی بنانا سکھانے والا ہوں تو چلیے اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنس تیسرا کرسماس ٹری بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک پیپر لینا ہے یہ پیپر آپ کو گرین کلر کا لینا ہے تو اس کے بعد فرنس آپ کو اس پیپر کو ایسے کر کے رول کر دینا ہے اور رول کر کے کون بنا لینا ہے فرنس آپ کو اسے کون بنانے کے بعد ایسے کر کے چپکا لینا ہے تو میں آپ کو چپکا کے دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں فرنس میں نے کون بنا دیا ہوا ہے اچھے سے چپکا کر میں نے یہاں ٹیپ سے چپکایا آپ چاہے تو گم کی مدد سے بھی چپکا سکتے ہیں اس کے بعد فرنس ہمیں کیا کرنا ہے مکینچی کی مدد سے یہاں سے کٹ کر اس کو پورا equal shape میں کر دینا کیونکہ اب یہ ایسے shape میں ہے تو یہ equal نہیں ہے تو میں آپ کو کٹ کے دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں فرینڈس میں نے اسے کٹ کر اچھے سے کون shape میں کر دیا اب یہ نیچے سے equal shape میں ہو گیا ہے تو فرینڈس اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس جو کون ہے اسے سائیڈ میں رکھنا ہے اور ایک پتلی سی strips لینے نہیں ہے فرینڈس آپ کو میں نے آپ پڑی ایک ہی لے کے دکھا رہا ہوں آپ اور میں بنا لینا پہنچے میں ہمیں شٹیپ کو اوپر سے ثوڑا سا ایسے کر کے کٹ لینا ہے اس کے بعد ہمیں یہ جو کو نکلی ہے اسے سائد میں کر دینا ہے اور پھر ایسے ایسے کر کے ہمیں کچھ کٹ لینا ہے یہ دیکھے اس کے بعد ہمیں قرآن ہے ہمیں ایک کون لینا ہے اور اس کے بعد اسے سائیڈ سے کٹ کر ایک ول شے میں کر دینا ہے یہ دیکھیں فرنس ایسے جیسے یہ ڈائمونڈ ہو جائے اور جو باقی کا حصہ کٹا ہے اسے سائیڈ میں کر دینا ہے پھر فرنس ہمیں نیچے سے اسے ایسے کر کے کار دینا ہے جسے یہ پتہ جیسا ہو جائے یہ دیکھیں فرنس ایسے اس کے بعد فرنس ہمیں سیزر لینا ہے اور سیزر کی مدد سے اسے آگے سے ایسے کرنا ہے فرنس آپ کو لائٹ لے کرنا ہے یہ فرج ہے گوہرنا آپ زور سے کروں گے اور تاکہ یہ آگے سے رول ہو جائے پھر فرنس ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں سیزر لینا ہے اور اس کے پیچھے رکھنا ہے اور اسے ایسے کرنا ہے جس سے یہ پیچھے سے تھوڑا سا موڑ جائے دیکھیں فرنس ایسے ایسے ہی آپ کو سارے پتہوں کے ساتھ کر لینا ہے اور میں نے بس ایک要 occup F میں نے آپ کو ایک بنا کے دکھا دیتا ہوں نیچے دیکھیں فرنس میں نے آپ پ viewpoint ہی سارے پتی وہ ٹو کچھ دیکھا ہے veinہ مپنی کے فلسلے میں آپ کو پرتشک کرتے ہیں پھر دوسرا پتہ لینا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو چپکاتے جانا ہے dramatic the time ажу половہ یہ دیکھئے مولید ہمارے کرسماس узنیٹ ہو چکا ہے ابھی پورا ریڈی نہیں ہوا ہے پر ہم نے آدھا سے زیادہ بنا لیا ہوا ہے تو اب ہم نے اس میں پورے پتے لگا دیا ہوا ہے تو یہ زیادہ اچھا دیکھ رہا ہے تو فرنڈز اب ہمیں بس اسے ڈیکوریٹ کرنا ہے تو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے فرنڈز میرے پاس یہ فوم بالس ہے فرنڈز فوم بالس وہ ہوتے ہیں جو فوم کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے بالس ہوتے ہیں آپ اسے چپکا کر ڈیکوریٹ کر سکتے ہو یا پھر یہ بہت ساری آرٹکرافٹ کی چیزوں میں کام آتے ہیں تو میں اسے سے اپنے کرسپسی کو ڈیکوریٹ کروں گا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں اسے کیسے ڈیکوریٹ کروں گا تو فرنڈز سب سے پہلے آپ کو فوم بالس کو نکالنا ہے اس کے بعد فرنڈز آپ کو فوم بالس کو ایک ایک کر کے یہ دیکھیں فرنڈز آپ کو گلو کے مدد سیحا پڑی چپکانا ہے آپ تھوڑا الگ الگ کر کے چپکانا جسے یہ دیکھنے میں بھی سندر لگی اور تھوڑا تھوڑا گیم کر کے چپکانا جسے یہ پورا بھرہ بھرہ بھی نہ لگے تو میں آپ کو چپکا کے ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں فرنڈز میں نے فوم بالس لگا دی ہوئے فوم بالس لگانے کے بعد یہ اور بھی زیادہ سندر دکھ رہے ہیں اور یہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصور دکھ رہے ہیں فرنڈز اس کی جو اوپر کا حصہ ہے یعنی کہ یہ جو چونچ ہے یہ بلکل خالی ہے تو فرنڈز اس کے لئے میرے پاس ایک سینٹا کلاوس چھوٹا سا جو میں اس کے اوپر لگا سکتا ہوں فرنڈز سینٹا کلاوس کی جو اوپر والا یہ حصہ ہے اس میں ایک چھوٹا سا چھہد ہے جسے ہم دھاکے سے باندھ کر ایسے لٹکا بھی سکتے ہیں لیکن میرے پاس ایک سینٹا کلاوس کی ٹوپی بھی ہے تو اس لئے میں ٹوپی سینٹا کلاوس کو پہنا دوں گا اور اس کے بعد فرنڈز میں آپ کو پہنا کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں فرنڈز ایسے ہیں پھر فرنڈز ٹوپی پہنانے کے بعد میں ٹوپی کا جو پچھلے حصہ ہے اسے اسے کرسماس شری کے اندر گھسا دیں گا دیکھیں فرنڈز ایسے ہیں تو فرنڈز ابھی اس کرسماس شری اور بھی زیادہ سندر دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر سینٹا کلاوس بھی لگ گیا ہوا ہے تو فرنڈز اگر آپ کے پاس یہ چھوٹا سینٹا کلاوس نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ ایک فون بول بھی لگا سکتے ہیں یا پھر ایک گلیٹر کا یہ سٹار بھی لگا سکتے ہیں جسے اور بھی زیادہ سندر دیکھیں تو فرنڈز آپ چاہے تو اس سینٹا کلاوس کو ہٹا بھی سکتے ہیں اور اسے سمپل یہاں بھی لگ سکتے ہیں پھر بھی یہ زیادہ سندر دیکھے گئے تو میں سنٹا کلوس لگا دوں گا تو فرنڈز ہمارے جو کرسماس چری ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اور جو ہمارے باقی دو کرسماس چری تھے اس کی ڈسکرپشن میں میں نے لنک ڈال چکا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو تو فرنڈز اگر آپ کو یہ کرسماس چری اور یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ ہمارے چینل میں اور بھی کرسماس کے اوپر بہت ساری چیزیں اور میں آپ کو چیزیں بنانے سکھا ہوں گا بھی اور بھی نئے چیزیں ڈالنے والا بھی ہوں میں تو ہمارے چینل کو جلو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے اور کمنٹ کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی ایسے کرسماس چی بنا سکیں تو فرنڈز تب تک کے لئے بائے بائے